بچوں بڑھوں سب کی پسند آلو سموسہ آج میں آپ کے ساتھ آلو سموسہ کی بڑی مزقی اور بڑی کمال کی ریسپی شیئر کروں گی یہ چھوٹے سموسے بہت دکھنے میں جیسے مزقے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سامعین ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں ہمیزیز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی لڑکا ایٹھ ہوں ویڈ می آج کی یہ ریسپی بہت مزقی ہونے والی ہے بہت کمال کی ہونے والی ہے ان سموسوں کو کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے ان کو بائن کرنا ہے سب ٹرپس اور ٹرکس آج کی اس ریسپی میں آپ کو ملیں گی تو یہ ریسپی اند تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو صحیح سمجھ میں آجائے اور کچھ بھی مسنگ نہ ہو تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹوپ تیار کرنے کے لیے ہمیں دو کپ میدہ چاہیے اور اس میں جو ہم چیزیں ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اجوائن ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو زیرا کلول جی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ ہوگا اور دو سے تین ٹیبل سپون یعنی کھانے کے بڑے چمچ اس میں گھی ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ٹوٹ رہا ہے ہمارا آٹا ہے اس کو ہمیں مٹھی نہیں بن رہی ہے اس کی یہ دیکھیں بھی میں یہ اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابھی گھی ہمیں اور ایڈ کرنا ہے تو دو سے تین ٹیبل سپون کی ہم اس میں مزید ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے یہ ایک ٹپ ہے جس کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے اب اس کو پھر ہم مکس کریں گے اور اب اس کی مٹھی بنا کر دیکھیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل اچھے طرح سے مٹھی بن گئی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا آٹا پرفیکٹ ہے دو تیار کرنے کے لئے اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے نارمل ٹپریچر کا پانی آپ اس میں ایڈ کریں گے اور تھوٹھوڑا پانی ایڈ کر 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 آپ اس کو جیسے نارمل آٹا گونتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو گونڈنا ہے تین سے چار منٹ لگے ہیں اور یہ آٹا اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس کو سخت گونڈنا ہے نہ تو اس کو بہت نرم کرنا ہے نہ ہے بہت سخت لیکن اس کی ڈو جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے زیادہ نہیں اس طرح سے ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور اس کو سیٹ ہونے کے لئے دس سے پندہ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے کور کرنے کے لئے کوئی بھی شاپر کچن ٹراول یا کوئی بھی کپڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو کور کر کے پندہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اب اس کی سٹفنگ تیار کرنی ہے تو اس سٹفنگ کے لئے میرے پاس آدھا کلو کے قریب آلو ہے جن کو اچھے سے بوائل کر کے میش کرنا ہے آپ چاہے تو ہاتھ کی مدد سے میش کر سکتے ہیں میں فوک سے کر رہی ہوں کیونکہ اس کو ہم نے پورا میش نہیں کرنا ہے بلکہ اس میں آلو کے تھوڑے بور چنگز رہنے چاہیے جیسے بزار کے سمو سے ہوتے ہیں اور جیسے اس کی سٹفنگ ہوتی ہے یہ بلکل ویسے ہی انشاءاللہ بنیں گے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے میش ہو چکے ہیں جتنے ہمیں چاہیے ہیں اب ہم ایک پیل لیں گے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب آئل یا گھی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں گے فلیم کو ابھی ہم نے آف ہی رکھنا ہے ون تی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مریش ایڈ کریں گے ون تی سپون اس میں پسا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے آپ چاہے تو کٹا ہوا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہاف تی سپون اس میں بھلا پسا ہوا زیرہ ایڈ ہوگا ہاف تی سپون میں اس میں اجوائن ایڈ کروں گی اور ساتھ تو ون تی سپون کے قریب اس میں نمک ایڈ کروں گی یہ بلکل پرفیکٹ اس کی میئرمنٹ ہے جو میں آپ کو مسالیں بتا رہی ہوں ہاف تی سپون کے قریب اس میں ہلدی ہم ایڈ کریں گے اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ون تی سپون کے قریب ہی اس میں چارٹ مسالہ ایڈ ہوگا یہ تمام چیزیں ہیں اب ہم فلیم کو آن کریں گے اور ان مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پر اس کو نہیں ہم کوک کریں گے اب جب یہ مسالے اچھے سے بھون جائیں صرف ایک سے دو منٹ ہم ان کو بھونیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس آلو ہیں ان کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ مسالے اچھے سے بھون گے ہیں اب اس میں جو ہمارے پاس آلو جو ہم نے میش کیے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ایسے ہی مکس کریں گے مسالوں کو زیادہ بھوننا نہیں ہے ورنہ یہ مسالیں جل جائیں گے بڑھتنا بھی تھوڑا سا گرم ہے تو اسی میں اس کو ہم مکس کریں گے فلیم کو آف کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آئے گا اب اس میں دو سے تین چیزیں میں اور ایڈ کروں گی جس میں میرے پاس پیاز ہے آپ جتنی چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں میں آدھی پیاز ڈال رہی ہوں ایک میں نے ہری میرش اس میں ایڈ کی ہے جس کو کٹ کر بہی کٹ کر ڈالا ہے اور ساتھ ہی میرے پاس تھوڑا سا پدینہ ہے آپ چاہے تو دھنیا یا کسوری میتھی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے کا ٹیس لگتا ہے یہ ہماری سٹفنگ بلکل تیار ہو گئی ہے ان چیزوں کو مکس کر کے آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں آمشور پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس موقع پر اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں ایک ارد لیمونو چوڑ کر ڈالیں گے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہ ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی ہے آٹا بھی ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کو ایک سے دو دفعہ ایک دفعہ اور ہم اس کو اس طرح سے گوندیں گے اور اس کو سیٹ کریں گے اب اس کے چھوٹ چھوٹے ہم نے پیڑے تیار کر لینا ہے جیسے ہم پوری کے لئے پیڑے بناتے ہیں اس کا سائز ویسا ہی ہو گیا بہت بڑے پیڑے ہم نے اس کے لئے تیار نہیں کرنے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں دس سے بارہ پیڑے آسانی سے یہ بن جاتے ہیں اب ہم نے ان کو بیلنا ہے بیلنے کے لئے تھوڑا سا خشکہ ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا ہم خشکہ لگائیں گے چکلے کے اوپر اور اس طرح سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے پیڑے کو آٹے میں خشک آٹے میں خشک مادے میں میں نے اس کو کوٹ کیا ہے اس کو بیل دینا ہے اس کو جو ہم نے بیلنا ہے وہ لمبائی میں بیلنا ہے تھوڑا سا اس کو پرابر ہم نے گول نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اس کو ہم لمبائی رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں پورا ہم نے اس کو گول اگر ہم اس کو پورا گول کریں گے تو جو سموسہ ہے وہ ہمارا صحیح نہیں بنیں گا اس کی شیپ اچھی نہیں آئے گی اس طرح سے جتنے بھی میرے پاس پیڑے تھے ان سب کو میں نے بیل لیا ہے یہ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپک نہیں رہے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اسی طرح سے آٹا گونتیں گے اسی طرح سے پیڑے بنائیں گے اور اسی طرح سے اس کی روٹی تیار کریں گے تو یہ بالکل ایسے ہی بنیں گے اب اس کو میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر درمیان سے کٹ لگاؤں گی تاکہ جو تمام سموسے ہیں ان کا سائز ایک جیسا ہو چھوٹا بڑا ان کا سائز نہ بنیں اب اس کو جوڑنے کے لیے ایک لئی تیار کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب پانی لیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں میدہ ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سی مکس کروں گی آپ چاہیں تو اس کو سمپل پانی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کا سموسہ کھلے گا نہیں اور اچھے سے بائنڈ بھی ہو جائے گا اب ہم نے سموسے کے لیے اس کے کناروں پر لئی لگانی ہے اس طرح سے جو سیدھی سائٹ ہے وہاں پر لئی لگانی ہے اور اس کو اس طرح سے پکڑ کر ٹرائنگل شیپ میں اس کو بائنڈ کر لینا ہے یہ بڑے اچھے سے بائنڈ ہو گیا ہے اب اس میں ہم سٹرفنگ ڈالیں گے جتنی ہمیں چاہیے اس میں سٹرفنگ جائے گی کیونکہ چھوٹے سموسے ہیں تو اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب یا اس سے کم سٹرفنگ اس میں جائے گی اب اس کے کناروں کو بھی لئی کے ساتھ بائنڈ کریں گے تھوڑی سے ہم اس کے اوپر میدے والا پانی لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے دبا کر بائنڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بڑی اچھی سے اس کے شیپ آگئی ہے ایک اور سموسہ میں آپ کو بائنڈ کر دکھاتی ہوں اس طرح سے اس کے جو سیدھی والی سائٹ ہے وہاں پر ہم نے لئی لگانی ہے جو ہم نے میدے والا پانی لگایا تھا اس کو لگانا ہے اب اس طرح سے اس کو آرام سے پکڑ کر ایک سائٹ سے ایسے پولڈ کریں گے اور دوسری سائٹ اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شیپ بن گئی ہے اس طرح سے ہم اس کو بائنڈ کریں گے اور اس کو آرام سے ہم نے کھولنا ہے اور اس میں جو ہمارے پاس سٹرفنگ ہے وہ اس میں ہم نے ڈال دینی ہے اسی طرح سے ہم نے سارے سموزے تیار کر لینے ہے اب اس کے کناروں کو بھی ایسے پکڑ کر سٹرفنگ کو پہلے سیٹ کریں اور اس کے بعد اس کے لئی لگا کر اس کو اچھے سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شیپ آئی ہے اسی طرح سے ہم نے سارے سموزے تیار کر لینے ہے بہت آسانی سے اور بہت جلدی یہ سموزے بن جاتے ہیں بس آپ کو شیپ آنی چاہیے چیزوں کو بنانا آنا چاہیے یہ دیکھیں ایک جیسے سارے سموزے تیار ہوئے ہیں اور یہ بڑے اچھے بیس سے بائیس سموزے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو جس میں فرائی کرنا ہے تو اس کے لئے گھی لیں گے گھی میں بڑے اچھے سے فرائی ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آئیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بزار سے سموزے لیے جاتے ہیں وہ گھی میں ہی فرائی ہوتے ہیں اب گھی کو ہم نے نارمن ٹیمپریشن میں ہی رکھنا ہے دیکھیں جیسے اب اس کے ببلز آ رہے ہیں ہم بلکل ویسے ہی آنے چاہیے اس کو پورا تفول ہم نے گرم نہیں کرنا ہے اور آج کو میڈیم ہی رکھنا ہے زیادہ ہائی فلم پر اس کو کوک نہیں کریں گے یہ تھوڑے تھوڑے ببلز آ رہے ہیں اسی میں ہم سموزوں کو ڈال دیں گے اور اس کو تقریبا ہم دس سے پندرہ منٹ تک میں فرائی کریں گے اس کو جلد بازی میں فرائی نہیں کرنا ہے ایدروائز یہ بڑی جلدی سے براؤن ہو جائیں گے اور وہ جو بزار والا مزہ ہے اس میں نہیں آئے گا اس رہ سے تین سے چار منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو جین کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ان کی آج اتنی ہی رکھی ہے کہ جس سے یہ تین سے چار منٹ میں بس اتنے ہی براؤن ہوئے ہیں بس ایسے ہی اس کو کرنا ہے اب اس کو تقریبا دس منٹ لگے تھے اور یہ اچھے سے ان کا کلر آ گیا تھا اب اس کو نکال لینا ہے اور جو ہمارا دوسرا بیچ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اب ہم سرونگ ڈشپن نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے اور کتنے کمال یہ سموسے تیار ہوئے ہیں مینی سموسے ہیں دیکھنے میں بڑے مزے کے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کی میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ بہت مزے کی سٹفنگ اس کے لگ رہی ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ اس کو سوفٹ کریں اور خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں انشاءاللہ یہ سب کو بہت پسند آئیں گی امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتمت میں بھی حضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ